اتنا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک سو سات میڈل اور تین میڈل کتنا فرق ہے انڈیا میں اور پاکستان میں تو آپ کی بالنگ چل گئی تو پھر آپ کا مقابلہ بنے گا ان کے ساتھ اگر نہیں چلی تو ان کو اتنا بھینٹا لگے گا جس کی حد نہیں ہے اور وہ اتنا ماریں گے آپ کو مجھے لگتا ہے وہ پاکستان ساڑھے چار سو پلس سکور دیں گے اگر انہوں نے کی بیٹھیں انڈیا والو کوئی تو میڈل پاکستان کو جیتنے تو ہمارے توانسو بھی جو ہے نا وہ سوگیاں رو رو گے کتنا پاکستان کو رولا ہوگا اگر ان سے خود میند سے نہیں جیتا جاتا آپ ہی طرح کھالو کم سے کم ہمیں لیول تو آنے تو یار پتا ہو ان کو وہاں پہ دمکایا جاتا ہے ان کو تھریڈ کیا جاتا ہے کہ منٹرلی ڈورشر دیا جاتا ہے اگر آپ نہیں ہارتے یا یہ ایسا نہیں کرتے تو آپ کی جان کو خطر آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے نیجمنٹ ہے جو ہماری کمیٹی ہے ان کو میں اتنا کہوں گا کہ فٹے مو اور تھوڑی سی شرم کرے پاکستان آگے وہ انڈیا پاکستان سے بہت آگیا ہمارا کسی طریقے کا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں بنتا اور نہ ہم ان کے ساتھ اب کسی چیز میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک سو سات میڈل جیتنے والی ٹیم ہیں اسیا میں اور ہم تین میڈل جیتنے والے ہیں ہمارا کوئی کمپیریزن سات اوڑوں میں چھانوے کھائے ہیں ہاریس رہوف نے اور چھ اوڑوں میں فیفٹی سیون کھائے ہیں وسیم جونئر نے ان بولرز نے یعنی کہ پندرہ اوڑوں میں آپ ان سے ایک سو ساٹھ رنزے کھا چکے ہو اب یہی تو کہہ رہا ہے کہ انڈیا ہم سے آگیا ہے انڈیا اس چیز میں ہم سے آگیا ہے لیکن ہمیں وہ گیمیں کمپیٹ کر سکے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہمارے لوگ نہیں ہیں وہاں پہ موجود وہ انڈیا وہاں پہ ہیں وہ اپنے لوگوں کو اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے وہ پریفر کریں گے ہماری ٹیم پریشر لے گی پریشر کے اندر کھلے گی اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا ٹکر کا مقابلہ سلام علیکم سلام سر آج انڈیا جو ہے وہ ایک سو سات میڈل جیت چکا ہوا ہے جس میں سے پچیس گولڈ ہے تو انڈیا تو گولڈ میڈل بھی جیت گیا میڈل بھی جیت گیا اور ہسٹری بھی کریئر کر گیا پاکستان صرف تین میڈل لے کے جاسے گا کیا کہیں گے پاکستانی پلیئرز کے بارے میں آپ پاکستان پیچھے رہے ہیں پھر پاکستان پیچھے رہے گا چنگی گال ہے پیچھے رہے گا یہاں کدھلی رہنا اگے تو آڈیلی میرے لیے تسی کی کیتا ہے کہتے ہیں انہوں نے چوٹھے میں اپریشیٹ کیتا ہوا ہے ایک گولڈ براؤن میڈل لے کے آئیے اندھا ہے کہ انہوں نے بغیرات نے کیا تھا چول مار کے آئے فلان کر کے آئیٹم کان کر کے آئے نہ تو آڈی حکومت ہے اوہ نا نو پروموٹ کر دی فسیلیٹیٹ بھی نہیں کر دی اپریشیٹ تھا کہ نہیں کر دی چل دیگے بیٹل لے نیکس ٹائم کہ آج براؤن لے کے آئے کال سیرور لے کے آئے گا نیکس ٹائم تو گولڈ لے کے آئے گا تو سر انڈیا سے ہم لوگ کب تک آ رہے گے کب تک انڈیا ہم پہ ہنسے گا انڈیا کی جو عوام ہے وہ ہمیں ٹول کرتی رہے گی کیوں پاکستان نہیں جیت رہا پاکستان کیوں نہیں جیت رہا پاکستان کے بعد بہت ساری کمزوری ہیں بہت سے ویک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان نہیں جیت پارا ٹھیک ہے ان کے پاس پیسہ بھی ہے چیزیں بھی ہیں وہ اپنے لوگوں کو پریفر بھی کرتے ہیں ان کے اوپر پیسہ بھی لگاتی ہے مزید ان کی جو ہے نا دنیا کی وہ پانچویں بڑی ایکانومی ہے ٹھیک ہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں بنتا نہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں وہ ہر طرف سے ہم سے پرفیکٹ ہے اور ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اب ہم انہیں کار سکے یہ کوئی سارٹ کا دور نہیں کہ پاکستان آگے وہ انڈیا پاکستان سے بہت آگیا ہمارا کسی طریقے کا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں بنتا اور نہ ہم ان کے ساتھ اب کسی چیز میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک سو سات میڈل جیتنے والی ٹیم ہیں اسیا میں اور ہم تین میڈل جیتنے والے ہیں ہمارا کوئی کمپیریزن ہماری منیجمنٹ ہے جو ہماری کمیٹی ہے ان کو میں اتنا کہوں گا کہ فٹے مو اور تھوڑی سی شرم کریں ٹھیک ہے زیادہ نہیں تھوڑی سی کر لیں یہ جو ہماری ٹیم ہیں ہمارے پلیئرز ہیں یہ تیس کروڑ پاکستانی لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تیس کروڑ پاکستانیوں کو جو ہے نا اپنا ایک کھیل سے جو ہے نا دکھاتے ہیں کہ ہم کیا تو میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو انڈیا کی منیجمنٹ سے کمیٹی سے پلیئر سے ہی سیکھ لیں آپ کو ان کی اتنا سہولتیں بھی ملتی ہیں پیسہ بھی ملتا ہے ٹائم بھی ملتا ہے پھر بھی آپ ان سے اتنا ٹھیک ہے بیڈ لگ ہو جاتی ہے ایک دو تین لیکن آپ یہ مقام دیکھیں کہ ہمارے لئے اتنا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک سو سات میڈل اور تین میڈل کتنا فرق ہے انڈیا میں اور پاکستان میں دوسری گلے کی کہ دیکھو انڈیا جنڈیا ہے جڑا بھی کوئی بھی سپورٹسمن ہے بیٹسمن ہے فوٹبال لے رہے یا جڑا بھی ہے ایک بڑی دا بلے رہے دیکھو ایک ہائی سینڈر جاتو مرد ہے وہ کچھ نہ کچھ ان کے اپریش اپروش لے کے مرد ہے کہ ایک نام بنا کے مرد ہے ساتھے پاکستان جی کی ہے جی لو جی رکشہ جلانا رکشہ لے کے مرے گا ریڈی لانا ریڈی لانا ریڈی لانا کے مرے گا بات ہی چھو پتا لگی تھا جی وہ دیکھ پاکستان انڈرنیشن لیول تھی پاکستان ہوا سے فائٹ کار چکے سپورٹ سکیل چکے وین کار چکے بے شک براؤن جیتے ہیں میڈل سلور جیتے ہیں گولڈ نہیں جیتے ہیں اگر گولڈ بھی جیتے ہیں تو بھی ہوں جی مارتا ہے پکھانا گئی ہے تو سر بات کیجئے یہ پاکستان اور انڈیا کا ابھی یعنی کہ چودہ تریق بھی محچ ہونے جا رہا ہے کیا لگتا ہے اس میں آپ سے چودہ تریق میں محچ ہونے جانا ہماری ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہوتے تو شاید اچھا نتیجہ نکلتا اگر تو آپ کی بالنگ چل گئی تو پھر آپ کا مقابلہ بنے گا ان کے ساتھ اگر نہیں چلی تو ان کو اتنا بھینٹا لگے گا جس کی حدنی ہے اور وہ اتنا ماریں گے آپ کو مجھے لگتا ہے وہ پاکستان ساڑے چار سو پلس سکور دیں گے اگر انہوں نے کی بیٹنگ اہاو جی سپورٹس مین ہماری عوام جو ہے ہماری لوگ جو ہیں وہ انڈیا کا ساتھ آپ کو کمپیرسن کرتے ہیں پھر جو انڈیا ہے وہ یعنی پاکستان سے بہتر ہے سپورٹس مین کے حوالے سے نہیں جو انڈیا بہتر نہیں ہے میں اس چیز کے جوانا مخالف ہوں انڈیا جوانا وہ ہمارے پاکستان کو جو سپورٹس مین ان کے ساتھ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی کبھی بھی آج بھی لکھ لیں پچھلی تاریخیں بھی نکال گے انڈیا گولڈ لے کے جارہا پاکستان انڈیا گولڈ لے کے جارہا انڈیا اپنے سپورٹس مین کو پاکستان جو ہمیشہ نویس کرتا ہے اپنے پلیئرس کے اوپر پلیئرس جاتے بھی کھلنے کے لئے چاہتے ہیں لیکن وہ منیجمنٹ کا تو کوئی قصور نہیں کیونکہ وہ پلیئرس جو ہیں وہ ہی انہوں جا کے پرفورم کرنا ہے منیجمنٹ تو نہیں کرنا جاؤں گے جب آپ آؤٹ آف فارم والے پلیئرس کو بھیجیں گے سائم میوب نے سی پیل میں سنچری کی شرجیل خان نے آئی پیل میں اچھی رنزیں کی دونوں ڈیزرف تھے مجھے آپ دکھا دیں کہ لاس سکس منتے امام کی کیا پرفورمس ہے جب آپ امام کو ان دو پلیئرس کو کاٹ کے امام کو بھیجیں گے تو دیفنیٹلی جو ہے آپ کا ایسا ہی ریزلٹ آئے گا تو پاکستان کے یہ ساری کمیاں تو آپ نے مجھے گناہ دیا پاکستان کو کیا پیغام دیں گے کہ پاکستان بھی جا کے انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکے اور انڈیا سے یعنی کہ کوئی کچھلا کچھ اکادہ یعنی کہ میڈل ہی لے آئے میڈل تو ہماری میند پہ تو ہم جید سکتے ہیں ہمارے پور اس طرح سے میند ہم کریں انشاءاللہ پھر ہم جید سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہم اوپر سے کہہ دیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے چیزیں نہیں ہیں اس طرح کے وسائل نہیں ہے جب تک ہمارے پاس وسائل نہیں ہوں گے اپنے لوگوں کو پریفر نہیں کریں گے ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تب تک تو نہیں جید سکتے مجھے لگتا بھی نہیں آنے والے وقتوں میں کہ ہم جید سکیں گے اب یہی تو کہہ رہا ہے کہ انڈیا ہم سے آگیا ہے انڈیا اس چیز میں ہم سے آگیا ہے لیکن ہمیں وہ گیمیں کمپیٹ کر سکے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا آپ شوے بکتر کو نکال اس کی نکال کے دیکھ لیں وزیم اکرم کی نگال ابھی دیکھیں وومن ٹیم ہماری ابھی وومن ٹیم ہماری انڈیا سے آ رہی ہے جیولین تھرو میں انڈیا نے گولٹ لیا اور پاکستان نے سرے سلو یعنی کے براؤن لیا ہے دیکھیں نا انڈیا تو ہر جگہ پاکستان کو کمپیٹ کر رہا ہے اور ابھی انڈیا نے آج فائندہ جید لیا آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں ہر چیز پروپر مہیا دونوں کو ہو رہی ہے اور دونوں ہی انسان ہیں فرق یہ ہے کہ ان کی پرچی لیول نہیں ہے ان کا ایک ٹیلنٹ ہے ان کا ایک میار ہے اور پاکستان کا جو ہے وہ صرف پرچی پروگرام سر پاکستان اور انڈیا چوداندرہی کو ایک دوسرے کو فیس کرنے جا رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان کا یہ جو ٹاکلا ہوگا کیسا ہوگا سر وان سائیڈ میچ ہے انڈیا ویندی میچ سو باتوں کی ایک بات جیسے پاکستان نے نیدر لینڈ کے خلاف رنزے بنائی ہیں مجھے نہیں لگتا کوئی بڑا اگر انڈیا پہلے کھیلا یہ میری پیش گوئی ہے کہ ساڑھے تین سو پلس رنزے بنیں گے جیسے سیمٹ ویکٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے سر ملپ شہین ہے سر ہمارے پاس جسٹ ایک شہین کے سر پہ آپ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں بیٹنگ میں نو ڈاؤٹ بابر اور ڈھوان ہے وہ ڈھائیسو کر دیں گے تو ایک شہین انڈیا کی شہین نے تو دس آور کرنے ہیں باقی چالیس آور کس نے کرنے ہیں وہ باقی بولرز نے کرنے ہیں اور ان بولرز نے کرنے ہیں جو پتا ہو ان کو وہاں پہ دھمکایا جاتا ہے ان کو تھریڈ کیا جاتا ہے مینٹرلی ڈورچر دیا جاتا ہے اگر آپ نہیں ہارتے یا ایسا نہیں کرتے آپ کی جان کو خطر آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اب وہ عورتیں ہیں ہمارے پاکشن کی عورتیں ہیں ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کا بیک سپورٹ بننا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان کی جانا وہ ویکنیس بنتے ہیں سات آوروں میں چھانوے کھائے ہیں ہاریس رہوف نے اور چھ آوروں میں فیفٹی سیون کھائے ہیں وسیم جونئر نے ان بولرز نے یعنی کہ پندرہ آوروں میں آپ ان سے ایک سو ساٹھ رنزے کھا چکے ہو